السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج آج کی نولیج میں میں آپ سے بات کروں گا قربانی کی جہاں دوستو آج کل ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے اسلام میں کسی کی جان لینا حرام ہے تو بقرہ اد کے وقت مسلمان بقرے کو کیوں کاٹتے ہیں اور ایک جانور کی کیوں جان لیتے ہیں اور کسی کا تو کہنا ہے کہ مسلمانوں کو بقرہ اد کے ٹائم پر سبزی کات لینی چاہیے اور کسی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کی جگہ قریبوں میں پیسے باتنے چاہیے آئیے ان سب باتوں کا سولیشن اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ناظرین ہم مسلمان بقرہ اید میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ہی قربانی کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ ہی کھون بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی اور پرہزگاری پسند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بدھ پرستی بہت عام تھی اور انسانوں کی قربانی بھی بہت عام تھی جیسے دوسرے مذہب میں بلی دی جاتی ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے پیاری اس دنیا میں کونسی چیز لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اللہ نے کہا آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری قربانی چاہتا ہے حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو اے میرے والد مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جاتے ہیں تو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیڑ یا دنبہ آ جاتا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس دن کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان عید العظہ بکری عید کے ٹائم پر جانور کی قربانی دیتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام کا قول ہے اور ان کا فرمان ہے اگر ہم دماغ سے سوچتے ہیں تو ہم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا بالکل غلط ہے جانور کی قربانی کی بات کریں تو اسلام میں کسی کی جان لینا حرام ہے بے شک بلکل صحیح ہے جو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ ہمارے لئے اللہ کا حکم ہے اور ہم مانتے بھی ہیں اس حکم کو اور قربانی کرنے کا بھی حکم ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں بقرائید کے وقت اللہ کا نام لے کر جانور زباہ کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے ہم مسلمانوں کو اور اللہ کا حکم ہم مسلمانوں کے لئے فائنل لی سیزن ہوتا ہے اس لئے ہم بقرائید میں بقرہ زباہ کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد بناتے ہیں اور اس گوشت کو کھاتے ہیں اور گریبوں میں باٹتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ